خط کی دو اور قسمیں مشہور ہیں نمبر ایک حسینوں کے خطوط یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن میں دور بہت دور افق قپار جانے کا ذکر ہوتا ہے جہاں ظالم سماج نہ پہنچ سکے یہ تصویر بوتان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں دوسرے وہ جو حسینوں کے چہروں پہ ہوتے ہیں اور جن کو چھپانے کے لیے ہر سال کڑوڑوں روپے کی کریمیں لوشن پاودر بغیرہ سرف کیا جاتے ہیں ایک خط پرانے اردو شورا کے معشوقوں کے چہرے پر آیا کرتا تھا جس کے بعد عاشق کو یہ دوسری قسم کے خط بلکہ ریجسٹری لفافے آنے شروع ہو جاتے تھے کسی شاعر کا شیر ہے اب جو خط آنے لگا شاید کہ خط آنے لگا نمبر دو متوازی خطود یہ ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن تعلقات نہایت کشیدہ ان کو کتنا بھی لمبا کھینچ کر لے جائیے یہ کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے کتابوں میں یہی لکھا ہے لیکن ہمارے خیال میں ان کو ملانے کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی کبھی نہیں کی گئی آج کل بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن بنا دیا گیا ہے یہ تو کس قطار شمار میں ہیں نقطہ 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 یعنی بندی یعنی پوائنٹ یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے جومیٹری کی کتابوں میں آیا ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا ایک آدھ نقطے کی حد تک یہ بات صحیح ہوگی لیکن چھے نقطوں سے تو آپ سارا پاکستان گھیر سکتے ہیں دائرہ دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب قریب سبھی گول ہوتے ہیں ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قدر کی لمبائی ہمیشہ نصف قدر سے دگنی ہوتی ہے جومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے آج کل داخلہ منع ہے صرف خارج کرتے ہیں مسلس تکون کے تین کونے ہوتے ہیں چار کونوں والی بھی ہوتی ہوگی لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائے جاتی کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزری مسلسیں کئی طرح کی ہوتی ہیں مثلاً عشق کی مسلس عاشق محبوب اور رقیب فلم میں بھی یہی مسلس ہوتی ہے لیکن وہاں ان تینوں کو پیسے ملتے ہیں رقابت سے لے کر شادی تک فلم ساز کے خرچے پر ہوتی ہے سوالات سوال نمبر ایک خط نستالی خط استوہ اور خط وحدانی میں کیا فرق ہے سوال نمبر دو مسلس کے چاروں عزلہ برابر کیوں نہیں ہوتے سوال نمبر تین سبزہ خط پر کتنے پیسے کے ٹکٹ لگتے ہیں ابتدائی سائنس مادے کی قسمیں مادے کی تین قسمیں ہیں تھوس مایا گیس تھوس کا مطلب ہے تھوس جیسے تھوس دلائل تھوس اقتامات تھوس نتائج وغیرہ وغیرہ تھوس دلائل ایسے دعویوں کے لیے لائے جاتے ہیں جو خود کمزور ہوں سب سے تھوس دلیل اب تک لاتھی ہی ثابت ہوئی ہے بھینسوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی تھوس اقتامات اتنے تھوس ہوتے ہیں کہ کبھی نہیں کیا جاتے بس حکومتیں ان کے تھوس وعدے کیا کرتی ہیں تھوس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی حکومتیں بہت دن نہیں رہتی تھوس اشیا اپنی شکل نہیں بدلتی ہاں دوسروں کی بدل دیتی ہیں پتھر تھوس ہے جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے لیکن کسی آدمی کے لگے تو وہ کیسا ہی تھوس ہو اس میں سے مایا اور گیس وغیرہ نکلنے لگتے ہیں مایا جیسے آنسو گیس جیسے آنہیں گالیاں وغیرہ مایا مایا کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں لہٰذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پانی بھی مایا ہے دودھ بھی مایا ہے اس لئے مثل مشہور ہے مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ بعض اوقات مایا کو مایا میں ملانے کا نتیجہ بڑا تھوس نکلتا ہے چنانچہ بعض گوالوں نے اسی فارمولے پر عمل کر کے بڑے بڑے مکان کھڑے کر لیا ہیں یہ قول بھی دودھ والوں ہی پر صادق آتا ہے مایا تیرے تین نام پرسو پرسا پرس رام بعض اوقات تھوس کو تھوس سے ٹکرا کر بھی مایا حاصل کرتے ہیں مثلا بھینس کو ڈنڈے ٹکرائے جائیں تو مایا دیتی ہے ورنہ نہیں دیتی مایا کو سیال بھی کہتے ہیں جیسے آتش سیال ہیر سیال گیس گیس کا مطلب بھی ہمارے عزیز طالب علموں سے مخفی نہ ہوگا جسے دیکھو اس کی شکایت لیے پھرتا ہے یہاں ہم اس کے لیے ایک آزمودہ نسخہ درج کرتے ہیں اجوائن کالا نمک کلونجی اور ادریفل ہم وزن لیجئے اور ہتیلی پر اپنی ہتیلی پر رکھ کر پھانک لیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا سوڈا وارٹر بھی مفید ہے گرمیاں آتی ہیں تو کراچی کا محکمہ وارٹر سپلائی پانی کے نلکوں میں گیس سپلائی کرنے لگتا ہے اسی لیے لوگ غسل خانوں میں روٹی پکاتے اور باورچی خانوں میں پسینے میں نہاتے دیکھے جا سکتے ہیں حرارت حرارت کا مطلب ہے گرمی گرمی کا لفظ آسان ہے اسے استعمال کریں تو خطرہ ہے کہ طالب علموں کی سمجھ میں آ جائے گا اور تعلیم کا مقصد فوت ہو جائے گا اسطلاحیں مشکل ہی اچھی لگتی ہیں انگریزی زریعہ تعلیم کو بدلنے میں بھی ہچکچاہٹ اور تاخیر اسی وجہ سے ہے حرارت ناپنے کا آلہ تھرما میٹر کہلاتا ہے جون جون حرارت بڑے گی اس کا پارہ چڑھتا جائے گا آدمی بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے پیسے والے غریبوں کے مطالبات سنتے ہیں گرمی کہتے ہیں اور ان کا پارہ چڑھ جاتا ہے حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں اس کی بہت سی مثالیں ہیں ایک آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب تک کسی کی مٹھی گرم نہ کی جائے کام نہیں کرتا کشش کے اصول کشش کئی طرح کی ہوتی ہے پیسے کی کشش کرسی کی کشش جنسی کشش وغیرہ دنیا کے سارے کاروبار اور قوم کی بے لوس خدمتیں پہلی دو کششوں کے باعث ہیں تیسری کشش آج کل نوولوں اور فلموں میں پڑھتی ہے اسے ڈالنے کے بعد ان چیزوں میں اور کچھ کہانی اور پلوٹ تک ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی کشش سقل یہ نیوٹن نے دریافت کی تھی غالباً اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی نیوٹن اس سے درختوں سے سیب گرائے کرتا تھا آج کل سیڑھی پہ چڑھ کر توڑ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لوگ زبردستی اٹھاتے ہیں یہ بھی کشش سقل کے باعث ہیں کشش کشش لیکن سے نہیں کہہ سکتے ہمارے دوست عبدالعزیز خالد کے کسی مجموعے کا نام بھی ہو سکتا ہے پانی پانی کئی طرح کا ہوتا ہے بارش کا پانی نل کا پانی کوکا کولا گرائپ وارٹر سیون اپ چلو بھر پانی وغیرہ متحدہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان پانی بھی ہوتا تھا اب شاید نہیں ہوتا پانی بڑے کام کی چیز ہے لیکن اس میں ایک خرابی ہے یہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے جب ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے تب بھی ہمیں اس پر یہی اعتراض تھا اس کی دیکھا دیکھی لوگ سوچنے لگے ہیں کہ انسانوں کو بھی اپنی سطح ہموار رکھنی چاہیے یہ غلط بات ہے پانی پانی ہے انسان انسان ہے ہمارے سائنستان آج کل بڑے بڑے دستخطوں سے لمبے لمبے بیان نکال رہے ہیں تاکہ یہ رجحان نہ پھیلے انہیں چاہیے کہ پانی کو سمجھائیں کہ میان تو بھی اپنی سطح اونچی نیچی رکھا کر اونچ نیچ میں بڑے فائدے ہیں سطح ہموار رکھنے سے کیا حاصل کچھ آقپت کی بھی فکر ہے تجھے کراچی میں کبھی کبھار اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ سارا شہر پانی پانی ہو جاتا ہے سوائے کورپوریشن اور انتظامیاں کے کبھی کبھی بارش کی بجائے قلندر کی بات سے بھی ایسا ہو جاتا ہے روشنی روشنی بڑی اچھی چیز ہے سوائے روشنی ہے تباہ کے جو بلا بھی ہو جاتی ہے روشنی پیدا کرنے کے کئی ذرائع ہیں مومبتی بلد لالٹین سورج وغیرہ سورج روشنی تو خوب دیتا ہے لیکن دن میں اس کا نکلنا بے فائدہ ہے دن میں تو ویسے بھی روشنی ہوتی ہے رات کو نکلا کرتا تو اچھا تھا روشنی کا ایک مصرف یہ ہے کہ اس پر پروانے آتے ہیں اور پروانہ وار نسار ہوتے ہیں شمیں نہ ہوتی تو پروانوں کے لیے فیملی پلاننگ کا محکمہ کھولنا پڑتا روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے اندھیرے کی رفتار کبھی ناپی نہیں گئی اس سے کچھ زیادہ سمجھئے اندھیرے کو ظلمات بھی کہتے ہیں بہرے ظلمات ایک سمندر ہے جس سے علامہ ارپال کے بیان کے مطابق پرانے زمانے کے مسلمان ریس کورس کا کام لیا کرتے تھے یعنی ان میں کھوڑے دڑاتے تھے سوالات سوال نمبر ایک ہمارے محلے کی سڑکوں پر ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے اس کی وجو پر روشنی ڈالو سوال نمبر دو پانی کے جوش میں آنے کا درجہ سو سنٹی گریڈ ہے انسان کے جوش میں آنے کا کیا درجہ ہے حضرت جوش ملی آبادی کا درجہ حرارت بھی بتاؤ سوال نمبر تین وہ کشش کونسی ہوتی ہے جس سے سرکاریں کچھے دھاگے میں بندی آتی ہیں دوسری دفعہ کا ذکر ہے چند سبق آموز کہانیاں چڑا اور چڑیا ایک تھی چڑیا ایک تھا چڑا چڑیا لائی دال کا دانا چڑا لائی چاول کا دانا اس سے کھچڑی پکائی دونوں نے پیٹ بھر کر کھائی آپس میں اتفاق ہو تو ایک ایک دانی کی کھچڑی بھی بہت ہو جاتی ہے چڑا بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ چاول کا دانا بڑا ہوتا ہے دال کا دانا چھوٹا ہوتا ہے بس دوسرے روز کھچڑی پکی تو چڑے نے کہا اس میں چھپن حصے مجھے دیں چوالیس حصے تو لیں اے بھاگوان پسند کر یا نہ پسند کر حقائق سے آنکھ مت بند کر چڑے نے اپنی چونچ میں سے چند نکات بھی نکالے اور اس بی بی کے آگے ڈال دیے بی بی حیران ہوئی بلکہ رو رو کر ہلکان ہوئی کہ اس کے ساتھ تو میرا جنم کا ساتھ تھا لیکن کیا کر سکتی تھی دوسرے دن پھر چڑیا دال کا دانا لائی اور چڑا چاول کا دانا لائیا دونوں نے الگ الگ ہنڈیا چڑھائی کھچڑی پکائی کیا دیکھتے ہیں کہ دو ہی دانے ہیں چڑے نے چاول کا دانا کھایا چڑیا نے دال کا دانا اٹھایا چڑے کو خالی چاول سے پیچش ہو گئی چڑیا کو خالی دال سے قبض ہو گئی دونوں ایک حکیم کے پاس گئے جو ایک بلہ تھا اس نے دونوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پھیرتا ہی چلا گیا دیکھا تو تھے دو مشت پر یہ کہانی بہت پرانے زمانے کی ہے آج کل تو چاول ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اور دال مہنگی ہے اتنی کہ وہ لڑکیاں جو مولوی اسماعیل میٹی کے زمانے میں دال بھگارہ کرتی تھیں آج کل فقط شیخی بھگارتی ہیں ایک گروہ کے دو چیلے ایک تھا گروہ بڑا نیک دھرماتما دو اس کے چیلے تھے وفادار جان اسار گروہ کے خون کی جگہ اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ایک کا شب نام پوربو مل تھا دوسرے کا پچھمی چند گروہ جی جب لوگوں کو اپتیش دینے اور ان کی مرادیں پوری کرنے کے بعد آرام کرنے کو لیٹتے تو چیلہ پوربو مل ان کی دہینی ٹانگ دباتا اور پچھمی چند بائیں ٹانگ کی چہل سیوا کرتا دونوں اپنے اپنے حصے کی ٹانگ کی مٹھی چاپی کرتے تیل چپڑ کر اسے چمکاتے جھنڈیاں اور گھنگرو باندھ کر اسے سجاتے اس پر مکھی بھینا بیٹھنے دیتے تھے ایک روز کرنا پر ماتما کا ایسا ہوا کہ گروہ جی ایک کروٹ لیٹ گئے اور ان کی باہینی ٹانگ دہینی ٹانگ کے اوپر جا پڑی چیلے پوربو مل کو بہت خصہ آیا اس نے فوراں ایک ٹنڈا اٹھایا اور بائیں ٹانگ کے رسید کیا گروہ جی نے بلبلہ کر دہینی ٹانگ اوپر کر دی اب پچھمی چند کی غیرت نے جوش مارا اس نے اپنی لٹھیا اٹھائی اور دہینی ٹانگ کی خوب سی مرمت کی گروہ جی بہت چلائے کہ ظالموں کیوں مارے ڈالتے ہو ہائے لیکن چیلے کب مانتے تھے گروہ جی کی ٹانگیں سوچ کر کپا ہو گئیں متتوں حلدی چونہ لگانا پڑا اب آگے چلیے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی لالا پچھمی چند کے کئی بیٹے تھے بڑے ہونہار اور ہشیار پشاوری مل سندو رام لاہوری مل اور بلوچ رائے لالا جی کا دہانت ہوا تو یہ ٹانگ انہوں نے ورثے میں پائی وہ گروہ جی کی ٹانگ تو دباتے تھے لیکن کوئی ران کا حصہ زیادہ دباتا تھا کوئی پنڈلی پر زیادہ توجہ دیتا تھا آخر ایک زبردست جھگڑا ہوا اور تیہ ہوا کہ ہم اپنا حصہ الگ کر لیں گے لالا پوربو مل نے کہا ہاں ہاں ٹھیک کر رہے ہو میں بھی اپنے حصے کی ٹانگ کٹ کر لے جا رہا ہوں اب ان برخودداروں نے گھنڈا سامنگوایا ایک نے ران سنبھالی بوری میں ڈالی دوسرے نے پنڈلی لے لی تیسرے نے گھٹنا اٹھایا چوتھے نے باقی کو سمیٹا اور گھر کی راہ لی اور اس کے بعد سبھی ہنسی خوشی زندگی پسر کرنے لگے اس کا کہانی میں ذکر نہیں ہے کچھوہ اور خرگوش ایک تھا کچھوہ ایک تھا خرگوش دونوں نے آپس میں دوڑ کی شرط لگائی کوئی کچھوے سے پوچھے کہ تُو نے کیوں لگائی کیا سوچ کر لگائی دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں تیہ یہ ہوا کہ جو دونوں میں سے نیم کے ٹیلے تک پہلے پہنچے وہ فاتح سمجھا جائے اسے اختیار ہے کہ ہارنے والے کے کان کٹ لے دوڑ شروع ہوئی خرگوش تو یہ جا وہ جا پلک جھپکنے میں خاصی دور نکل گیا میاں کچھوے وضاداری کی چال چلتے منزل کے جانب رما ہوئے تھوڑی دور پہنچے تو سوچا بہت چل لیے اب آرام بھی کرنا چاہیے ایک طرخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاندار ماضی کی یادوں میں کھو گئے جب اس دنیا میں کچھوے راج کیا کرتے تھے سائنس اور فنون لطیفہ میں بھی ان کا بڑا نام تھا یوں ہی سوچتے میں آنکھ لگ گئی کیا دیکھتے ہیں کہ خود تو تخت شاہی پر بیٹھے ہیں باقی زمینی مخلوق شیر چیتے خرگوش آدمی بغیرہ ہاتھ باندے کھڑے ہیں یا فرشی سلام کر رہے ہیں آنکھ کھلی تو ابھی سستی باقی تھی بولے ابھی کیا جلدی ہے اس خرگوش کے بچے کی کیا اوقات ہے میں بھی کتنے عظیم ورسے کا مالک ہوں واہ بھائی واہ میرے کیا کہنے جانے کتنا زمانہ سوئے رہے تھے جب جی بھر کے سستا لیے تو پھر ٹیلے کی طرف رواں ہوئے وہاں پہنچے تو خرگوش کو نہ پایا بہت خوش ہوئے اپنے کو داد دی کہ وحرے مستادی میں پہلے پہنچ گیا بھلا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے اتنے میں ان کی نظر خرگوش کے ایک پلے پر پڑی جو ٹیلے کے دامن میں کھیل رہا تھا کچھوے نے کہا اے برخدار تو خرگوش خان کو جانتا ہے خرگوش کے بچے نے کہا جی ہاں جانتا ہوں میرے ابا حضور تھے معلوم ہوتا ہے آپ ہیں وہ کچھوے میاں جنہوں نے بابا جان سے اشرت لگائی تھی وہ تو پانچ منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے اس کے بعد متتوں آپ کا انتظار کرتے رہے آخر انتقال کر گئے جاتے ہوئے نصیت کر گئے تھے کہ کچھوے میاں آئیں تو ان کے کان کٹ لینا اب لائیے ادھر کان کچھوے نے فوراں اپنے کان اور اپنی سیری خال کے اندر کر لی آج تک چھپائے پھرتا ہے لومڑی اور کوا ایک کوا روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے ایک ترخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا ایک لومڑی کا گزر ادھر سے ہوا موہ میں پانی بھر آیا لومڑی کے سوچا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ یہ اپنی چونچ کھول دے اور یہ روٹی کا ٹکڑا میں جھبٹ لوں بس اس نے مسکین صورت بنا کر اور موہ اوپر اٹھا کر کہا کووے میاں سلام تیرے حسن کی کیا تعریف کروں کچھ کہتے ہوئے جی ڈرتا ہے واہ 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 چونچ بھی کالی پر بھی کالے آج کل تو دنیا کا مستقبل کالوں ہی کے ہاتھ میں ہے افریقہ میں بھی بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے لیکن خیر یہ سیاست کی باتیں ہیں عام دم برسرے مطلب میں نے تیرے گانے کی تعریف سوری ہے تو اتنا خوبصورت ہے تو گاتا بھی اچھا ہوگا مجھے گانا سننے کا شوق یہاں کھیچ لائیا ہے ہاں تو ایک آتھ ٹھومری ہو جائے کووہ پھولا نہ سمایا لیکن سیانے پن سے کام لیا روٹی کا ٹکڑا موں سے نکال کر پنجے میں تھاما اور لگا کائیں کائیں کرنے بھی لومڑی کا کام نہ بنا تو یہ کہتی ہوئی چلی تیرے کی پیسورا بھانڈ معلوم ہوتا ہے تو نے بھی ہکایاتیں لقمان پڑھ رکی ہیں پیاسا کووہ ایک پیاسے کووے کو ایک جگہ پانی کا مٹکہ پڑا نظر آیا بہت خوش ہوا لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ پانی بہت نیچے فقط مٹکے کی تہہ میں تھوڑا سا ہے سوال یہ تھا کہ پانی کو کیسے اوپر لائیں اپنی چونچ تر کریں اتفاق سے اس نے حکایاتیں لقمان پڑھ رکھی تھی پاس ہی بہت سے کنکر پڑے تھے اس نے اٹھا کر ایک ایک کنکر اس میں ڈالنے شروع کیے کنکر ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی پیاسا تو تھائی نڈھال ہو گیا مٹکے کے اندر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنکر ہی کنکر ہیں سارا پانی کنکروں نے پی لیا ہے بے اختیار اس کے زبان سے نکلا حد تیرے لقمان کی پھر بے سدھو کر زمین پر گر گیا اور مر گیا اگر وہ کوا کہیں سے ایک نلکی لے آتا تو مٹکے کے مو پر بیٹھا بیٹھا پانی کو چوس لیتا اپنے دل کی مراد پاتا ہرگز جان سے نہ جاتا اتفاق میں برکت ہے ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا آخر بیمار ہو گئے مرض الموت میں گریفتار ہوئے ان کو اور کچھ نہیں کوئی فکر تھی تو یہ کہ ان کے پانچوں بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی گاڑھی کیا پتلی بھی نہیں چھنتی تھی لڑتے رہتے تھے کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں سب جا کر ایک ایک لکڑی لاؤ ایک نے کہا لکڑی آپ لکڑیوں کو کیا کریں گے دوسرے نے آہستہ سے کہا بڑے میاں کا دماغ خراب ہو رہا ہے لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا تیسرے نے کہا نہیں نہیں کچھ سردی ہے شاید آپ جلانے کے لیے لکڑیاں مگاتے ہوں گے چوتھے نے کہا بابو جی کوئلے لائیں پانچوے نے کہا نہیں اوپلے لاتا ہوں وہ زیادہ اچھے رہیں گے باپ نے کراہتے ہوئے کہا ارے نلائقوں میں جو کہتا ہوں وہ کرو کہیں سے لکڑیاں لاؤ جنگل سے ایک بیٹے نے کہا یہ بھی اچھی رہی جنگل یہاں کہا اور مہکمہ جنگلات والے لکڑی کہاں کانٹنے دیتے ہیں دوسرے نے کہا اپنے آپے میں نہیں ہیں بابو جی بھگ رہے ہیں جنو میں کیا کیا کچھ تیسرے نے کہا بھئی لکڑیاں والی بات اب ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نے کہا بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے آخر اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے پانچوے نے کہا اچھا میں جاتا ہوں ٹال پر سے لکڑیاں لاتا ہوں چنانچہ وہ ٹال پر گیا ٹال والے سے کہا خان صاحب ذرا پانچ لکڑیاں تو دینا اچھی مضبوط ہوں ٹال والے نے لکڑیاں دی ہر ایک خاصی موٹی اور مضبوط باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹ گیا یہ بتانا بھی خلاف مسلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں مگ گئی ہیں اور اس سے کیا اخلاقی نتیجہ نکالا مقصود ہے آخر بیٹوں سے کہا اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھو اب بیٹوں میں پھر چہمگویاں ہونے لگی گٹھا وہ کیوں اب رسی کہاں سے لائیں بھئی بہت تنگ کیا اس پھٹے نے آخر ایک نے اپنے پجامے میں سے ہزار بن نکالا اور گٹھا باندھا بڑے میاں نے کہا اب اس گٹھے کو توڑو بیٹوں نے کہا لو بھئی یہ بھی اچھی رہی کیسے توڑیں کلہارہ کہاں سے لائیں باپ نے کہا کلہارے سے نہیں ہاتھوں سے توڑو گٹھنے سے توڑو حکم والد مرگ وفاجات پہلے ایک نے کوشش کی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے پھر پانچوے نے لکڑیوں کا بال بھی کا نہ ہوا سب نے کہا باؤ جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا باپ نے کہا اچھا اب ان لکڑیوں کو کسی کہاں ہے میرا ازار بند ہے اگر آپ کو کھلوانا ہی تھا تو گٹھا بندوایا ہی کیوں تھا لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا میں ازار بند ڈالوں پا جامے میں باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو ایک 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 کر کے توڑو لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں بہت کوشش کی کسی سے نہ ٹوٹیں آخر میں بڑے بھائی کی باری آئی اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاک کی آواز آئی باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں ایک دم کھول دی کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے لکڑی سلامت پڑی ہے آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی ایک بیٹے نے کہا یہ پٹا بہت جاہل ہے دوسرے نے کہا اڑیل زدی تیسرے نے کہا خوسٹ سنگ کی اقل سے پیدل کھا مڑ چوتھے نے کہا سارے بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں کم بخت مرتا بھی نہیں بڑھے نے اتمنان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاقے رائے ہوا اس کے بعد آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی دانہ اور غلامِ عجمی حضرت شیخ سادی علیہم الرحمن فرمودان تھے کہ ایک غلامِ عجمی ایک کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا اس نے پہلے کبھی دریا کی صورت نہ دیکھی تھی بیچ دھارے کے کشتی پر موجوں کے تھپیڑے جو پڑے تو لگا چیخنے چلدانے اور واویلہ مچانے ہر چند لوگوں نے دلاسہ دیا پکڑ پکڑ کر بٹھایا لیکن کسی صورت نہ دل کی بے قراری کو قرار آیا ایک دانہ بھی کشتی میں بیٹھا تھا شیخ سادی کے زمانے میں دانہ اسی طرح جا با جا موجود رہتے تھے جس طرح ہر بس میں ایک کنڈیکٹر اور ہر محکمے میں افسرِ تعلقاتِ آمہ ہوتا ہے اس نے لوگوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم لوگ کہو تو میں ایک ترکیب سے اسے ابھی خاموش کروا دوں مسافر بے لطف ہو رہے تھے فارسی میں بولے زینچے بہتر اس پر اس نے مسافرِ مذکور کو دریا میں پھنکوا دیا اور جب وہ چند غوتے کھا کر ادموہ ہو گیا تو ملاہوں سے کہا اب اسے کشتی میں گھسیٹ لاؤ احتیاط کا تقاضی تو یہی تھا کہ وہ ملاہوں سے پوچھ لیتا کہ بھائیوں تمہیں تیرنا بھی آتا ہے فرض کیجئے وہ تیراکی میں اس دانہ کی طرح اور ہماری طرح کورے ہوتے غضب ہو جاتا دانہ صاحب کی بھد ہو جاتی مقدمہ الگ ان پر چلتا لیکن خیر ایک ملاہ اسے کشتی کے قریب گھسیٹ لائیا اور وہ شخص دونوں ہاتھوں سے کشتی کے کنارے کو پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا اور آرام سے چپ چاپ ایک کونے میں جا بیٹھا لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا اس میں کیا بھید ہیں اس زمانے میں لوگ عموماً کنزہن ہوتے تھے ذرا ذرا سی بات پوچھنے کے لیے دانہوں کے پاس دوڑے چلے جاتے تھے اگر تاؤ دیتے ہوئے کہا اے سادہ لوہوں یہ شخص اس سے پہلے اتنا غرق ہونے کی مسئبت کو جانتا تھا نہ کسی کو سلامتی کا ذریعہ مانتا تھا اب دونوں باتوں سے واقف ہو گیا ہے تو آرام سے بیٹھ گیا ہے نتیجہ یہ نکلا لیکن نتیجہ نکالنے کا ہمارے پاس وقت نہیں اب دوسری حقائط سنیے لڑاکی resultado موسیقی موسیقی لیڈی źرے کسی آپ downsیں پاکڑا موسیقی